قومی شاہینوں کا سفرے نا تمام تمام ہوا سیمی فائنل میں پہنچنے کی ناکام حضرتوں کے ساتھ کھلاریوں کی بطن باپسی کا سلسلہ جاری بابر آسم، امام الحق اور آصف علی سمیت تین ٹیم آفیشرز رہا پہنچ گئے سزا دینے والا خود بول اٹھا کہ نواز شریف کے ساتھ نائی ساہی ہیں سزا دینے والا خود کہہ اٹھا کہ فیصلہ نائی نہیں سنوایا گیا کیا نہیں کروایا گیا نہ صرف انتقام اور ظلم کا نشانہ بنا بلکہ سزا دینے کا پورا عمل بردیل کی ساجش، انتقام اور ٹھوپس منصوبہ بندی کے نتیجے نہیں عمل ہی ہیں اور آپ جب چاہیں کسی جوکر کو کسی سیلیکٹڈ کو کسی نشا کرنے والے کو کھیل کے میدان سے اٹھا کر سیلیکٹ کر کر عوام کے سروں پر مسندت کرتے رہیں اگر کرپشن کی ہے کسی کسی منتقب نمائی جے نے کرپشن کی ہے تو چھوڑ دیں نا ہمیں کو عدالتوں کے اوپر let the law decide law کو فیصلہ کرنے دے کہ کرپشن کی ہے یا نہیں کی law کو فیصلہ کرنے دے ججز کو ان کی ویڈیوز دکھا کے ان کو پریشنائز کر کے اپنے من خسند فیصلے کو law کا نام نہیں دیا جا سکتا ملکی سیاسی منظرنامے میں بوچھال آ گیا مریم نواز احتتاب عدالت کے جج ارشد ملکی مبینہ ویڈیو منظریان پر لے آئیں میاں محمد نواز شریف پر کیس بنتا ہی نہیں تھا منی لانڈرنگ ہوئی ہی نہیں سزا مجبوری میں دی فیصلے کے بعد ضمیر ملامت کر رہا ہے جج ارشد ملکی مبینہ گفتگو نواز شریف کو سزا دی نہیں دلوائی گئی مقدمات شروع ہونے سے پہلے فیصلے ہو چکے تھے مریم نواز کہتی ہیں سابق وزرعاصم یہ جانتے تھے یہ اعتصاد نہیں انتقام ہے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوا پھر بھی سزا ہو گئی کسی نے کوئی گھٹیا حرکت کی تو اس سے بڑے ثبوت ہیں مریم نواز کی تھمکی آج کے بعد مجھے بھی خطرہ ہے وعدہ کیا تھا میاں محمد نواز شریف کے لیے آخری حد تک جاؤں گی سابق وزیرعاصم میاں محمد نواز شریف کو مرسی نہیں بننے دوں گی مریم نواز کہتی ہیں شیروانی پہنے کی بچکانہ زد نے ملک کا یہ حال کر دیا عمران خان سیاسی میدان میں آ کر میاں محمد نواز شریف کا مقابلہ کریں سابق وزیرعاصم نواز شریف کی سزا پہ شہباز شریف بھی بول پڑے کہا میاں نواز شریف کو دی گئی سزا بڑی ناانصافی ہے سیپے کے موجر اور ملک کے تین بار کے وزیرعاصم کو جیر میں ڈال رکھا ہے شہباز شریف صاحب ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی بتیجی کے پہلوں میں بیٹھے بیبسی کی تصویر بنے نظر آئے آڈیو ٹیپ کو مارکٹ کرانے والے ٹیمپر کرنے والے انجینئر کرنے والے جال ساز ٹولے کا سرگنا جو ہے وہ جیل میں ہے اور اس کی باقیات جو ہیں وہ مریم صفتر کی شکل میں وہ آج ایک ٹیپ مارکٹ میں لے کے بیٹھی ہیں جسے وہ میڈیا میں بیچنا چاہتی تھی اور باشہور عمام کو اس ٹیپ کا سہارا لے کے ہمدردیاں سمیٹنے کی جو اس نے آج گونڈی کوشش کی ہے مریم نواز نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ویڈیو سے نون لیگ کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کی کوشش کی گئی ویڈیو کا فرانسی کا آورٹ کرایا جائے گا پھر دوستاشی گوان کی جوابی پریس کانفرنس کہا امران خان کے خلاف بھی جھوٹے مقدمات بنے نائب صدر مسلم نون مریم نواز کی پریس کانفرنس کے بعد بیگم کلسون نواز کی قبر پر حاضری امنی سے زیادہ خوش آج کون ہوگا مریم نواز کا ٹوئیٹ کہتی ہے نواز شریف کو آج اللہ تعالی نے سخرو کیا رنہ سناللہ کے لیے گھر کے کھانے سیاسی دوستوں سے ملاقاتوں پر پابندی صرف منگل کے روز فیملی کی ملاقات ہوگی اہلیہ اور دماد کا احتجاج میڈیا ٹاک میں نار آواز حلوک کا الزام طبیعت خرابی کے باعث خون کے نمونے ٹیسٹ کے لیے پی آئی سیر سار حکومت بزنسمن کو چور کہنا بند کردے بنا کام نہیں کریں گے سب تباہ ہو گیا جناب انڈسٹری اور ریٹیل کاروبار کو بچائیں تاجر سنتکاروں نے حکومتی اکتصابی ٹیم کے سامنے شکایات کے امبار لگا دئیے چیئر بن ایف بی آر شبزیدی کی ٹیکس مسائل پر توجہ دینے کی یقین دہانی بولے ابھی تک کسی کا اکاؤنٹ منجبت نہیں کیا گیا اختیارات کے غلط استعمال کروکیں گے ٹیکسس کی بھرمار تاجر برادری کا تیرہ جلائے سے مکمل شیٹر ڈاؤن ہر تال کا اعلان انجمن تاجران کے حدیدران کی پریس کانفرنس بولے حالیہ بجٹ تاجروں کو زندہ درکور کرنے کے مدرادف ہے تاجر بفتر حکومتی اراکین میں گرما گرم بحث کسی نتیجے پر نہ پہن سکیں حماد ازم نیاستان اگباس شبزیدی سے ٹریڈرز الائنس کے وفت کی ملاقات حکومتی مشین تریری تاثر برادری کورم کرنے میں ناکام ہو گئی دیکھئے ملاقات کے اندرونی کہانی سیڈی فاری ٹو کے پروگرام بنام سرکار میں آج شب آٹھ بچے دیکھئے اس میں جو بنیادی دو ایشوز ریلیز ہو رہے ہیں ایک تو یہ ریٹیلر کی ٹیکس سیکشن کیس طرح ہوگی اور دوسرا یہ سین ایسی کے پارے میں پولیسی واپس نہیں آپ کو کسی پولیسی نہیں ہوئے میرا خیال ہے جو ہمارے درمیان میں کمیونکیشن گیپ تھا وہ پریج ہوگی ہے لولی پاپ مل گئے ہمیں رونا بند کر دیا کافی لوگ جی خوش جا رہے ہیں لیکن ہم خوش نہیں جا رہے ہیں ہم ٹرانسپورٹر ہیں ہمارے تحفظہ نہیں سنے گئے تفدیلی سرکار کے بجٹ میں ٹیکسز کی بوچھار آزم کلاوت آز پاکستان کلاوت مارکٹ کے تاجروں کا سبر جواب دے گیا شیٹڈ ڈاؤن ارطال ہزاروں دکانے پر لاکھوں لوگ بیروزگار ہو گئے نئے ٹیکسزوں کے خلاف سیمن ڈیلرز کی ہرطال کا ساتھوہ روز بارہ لاکھ ٹرن ڈیلی سبتائی رکنے سے سیمن کی قلت پچاس کلو گا بیک سات سو روپے تک فروخت ہونے لگا ادھر پروسیسنگ ملز اسوسیشن کی ہرطال کا چھٹا روز حکومت اور سنتکاروں میں ڈیٹ لاک برقرار ایفٹیما کا مطالبہ تسلیم کرنے تک ملے ناشرانے کا اعلان سٹیل انڈسٹری بھی حکومتی سنتی پالیسیوں پر نالا دو سو یونٹس بند ہونے سے پیداوار زیرو ہو گئی ٹیکس اوزاروں سے گڑ جوڑ بیک ڈور رابطے اور انڈر ٹیبل دین روپنے کے لیے ایف بی آر میں تاریخ کے سب سے بڑے تبادلے انڈلین ریونیو سروس کے پانچ سو پینسٹھ ملازمین کی اکھار پچھار اگلے مرحلے میں کمیشنر سطح پر تبدیلیاں کی جائیں گی دس ساتھ میں لیے گئے خیر ملکی کرسوں کا کھاتا کھل گیا کتنا پیسہ کس سے لیا اور کہاں کہاں خرچ کیا تحقیقات کے لیے قائم کمیشن نے کام شروع کر دیا پنجاب حکومت کے مختلف مالیاتی ادارے سے لیے جانے والے آٹھ سو اکتے سرف کا ریکارڈ منبالیا گلچن راوی میں ڈالفن فورس اہلکاروں کی دادہ گری ویڈیو بنانے پر نوجوان پر بترین تشدد متاثرہ شخص کی تھانا گلچن راوی میں ایک کمپلین ایس پی ڈالفن بلال زفر واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے انکواری کا حکم دے دیا ہے سیف سٹی آتھارٹی نے شہریوں کو حراسہ کرنا شروع کر دیا چالان جمعنا کروانے کا باہانہ بنا کر شہریوں کو سڑکوں پر روکا جانے لگا ٹرافیک بولیس بھی غیر قانونی اقدام میں شاہد شہازر ٹاؤن میں افسوسناک واقعہ خصدہ حال مکان کی چھت گرنے سے سات سالہ بچے سات سالہ بچہ عمل بے تلے دب کر جانبھات زخمی ہونے والے دو اپرات کے اسپتال منتقل کر دیا گیا مونسون آ گیا لیکن شہر میں سیورس کی نکاز کا نظام بہتر نہ ہو سکا شہراز ٹاؤن میں سیورس اور بارس کا پانی اہلِ علاقہ کے لیے دردے سر کن گیا اہلِ علاقہ کی حکومت سے نکازیہ کے بہتر اقدامات کرنے کی اپنی زائد المیاد ایپٹائیٹس عدویات محکمہ پرائمری ہیلتھ کے گلے کی گھنٹی بن گئیں تین ماہ گزر جانے کے باوجود میریسن کمپنی کی ہٹ درمی برقرار دس ہزار زائد المیاد عدویات پیکٹس تحال واپس نہیں کیے گئے اے سنگین مرز میں مقتلا ہزاروں مریض دعاوں سے محروم اے جساپ کا خوف بیروکرسی کے اساہ پر سواز شائل لیبر کی روک تھام کا دس سالہ پروگرام مکمل ہونے سے پہلے بند کر دیا گیا بھٹا مستوروں کے بچوں کے لیے مہانہ بزائق نہیں مقرر کیے گئے ناپنی سیر تفتیش مصوبہ مزید پانچ سال تک جاری رکھنے کا فیصلہ وزیرالہ پنجاب کی میوہ اسپتہ علامت سرجیکل ٹاور میں زخمی ڈیپری کمیشنر ڈی جی خان کے عیادت کی عثمان بزار نے سرجیکل بارڈ کے دیگر مریضوں کی مزاج پرسی بھی کی جیت سیکرٹری پنجاب بھی ڈیپری کمیشنر ڈی جی خان کے عیادت کے لیے کہے قائم اکام گورنر پنجاب ٹاوری پرویز الہی سے شیرمن افیاد شمر زیادی کی ملاقات ملکی موہشت اور سیاستی صورتحار پر تباندہ قیار ادھر وزیراعظم کے بشیر عبدالرزاد داؤ کی وزیر سنت اسلام اقبال سے ملاقات آجروں کے مسائل پر گفتگو انجمن تاجران خالد پرویز گروپ کی فردوس آجر گوان سے ملاقات آجر برادری نے وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاق کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا صبحی اسمبلی میں سنتس مہمبران فاور بلوک کے لیے تیار پہتے ہیں وفاق کے وزیر شیخ رشید کے اپوزیشن پر خوب لفظی گرہ باری بولے آئندہ ہفتے پریس کانفرنس سے قبل اس آگڑار پاکستان میں ہوں گے شاہد خاکان عباسی صبح سب شور مچانے والوں کی پاری آنے والی ہے اور ایٹیو ایکسائز انٹیکسیشن چادری مسعود وڑائچ کی صحفزادی کی شادی خانبادی کی تقریب مشال مسعود سردار آسف نکائی کے بیٹے سردار امیر نکائی سے نکاح کے بندن میں بن گئیں بارات میں وفاقی وزیر داکلہ برگیڈیر ایجاز شاہ ندیم افضل چن میاں منظور وٹو سیکریٹی اوقاف ظلفکار گھمن ویورکریٹ نسیم صادق ندیم افضل چن اور دیگر نیشرکت موسیقی